اسلام علیکم میرا نام ہے عبدالعیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کوڈیٹ یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم میٹرکس ہی کلاس بنائیں گے سی پلس پلس کے اندر اور اس کے اندر ہم کچھ آپریٹرز کو اوور لوڈ کریں گے تو میں آپ کو سب سے پہلے کوڈ دکھا دیتا ہوں یہاں پر میرے پاس میٹرکس ڈاٹ ایچ کی فائل ہے جو کہ ہیڈر فائل ہے میرے پاس جس کے اندر میں نے میٹرکس ہی کلاس بنائی ہے اس کے کچھ پبلک میمبر فنکشنز ہیں اور کچھ آپریٹرز ہیں جن کو اوور لوڈ کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے ڈیٹا میمبرز دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ایک انٹیجر ٹائپ کا ویریبل ایم اس کا ڈیٹا میمبر ہے ایک این ہے یہ ایم جو ہے وہ روز کے لیے یعنی میٹرکس کی نمبر آف روز کتنی ہوں گی اور نمبر آف کولمز کے لیے یہاں پہ میں نے این کا یوز کیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر میرے پاس ایک پوائنٹر ٹو پوائنٹر ہے جس کو میں نے پی کے نام سے یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور یہ بھی ایک ڈیٹا میمبر ہے یہ کس لیے ہے کیونکہ ہمیں ابھی میٹرکس کا سائز نہیں پتا اس کی روز اور نمبر آف کولمز نہیں پتا تو اس وجہ سے یہاں پر ہم کوئی ایرے ٹو ڈی ایرے نہیں لے سکتے میٹرکس کے لیے تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ پوائنٹر ٹو پوائنٹر لیا ہے اس کے بعد ہم دائنمکلی میموری ایلوکیٹ کریں گے اس ٹو ڈی ایرے کو اور پھر ہم اس کو ایزا میٹرکس یوز کریں گے جتنے نمبر آف روز اور جتنے نمبر آف کولمز ہوں گے اس حساب سے ہم نے اس کو میموری ایلوکیٹ کرنی ہے یہ کس طرح سے کریں گے یہ میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن میں دکھاؤں گا جب اس کی کنسٹرکٹر ہم بنائیں گے تو یہاں پر اس کا ایک کنسٹرکٹر ہے جس کے اندر یہ رو اور کولم کی ویلیو اس کو پاس کرتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے کہ ایک ٹو ڈی ایرے جنریٹ کر دیتا ہے پھر میرے پاس ایک ڈیفائن میٹرکس کا فنکشن ہے جو کہ یوزر سے انپوٹ لے گا اور میٹرکس کے جو لوکیشن پہ ویلیوز ہیں ان کو سٹور کر دے گا یعنی آئی اور جے جو لوکیشن ہوتی ہے میٹرکس میں یعنی زیرو 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 ون زیرو ٹو اس طرح جو لوکیشنز ہوتی ہیں وہاں پر ون بائی ون یوزر سے انپوٹ لیتا جائے گا پھر میرے پاس ڈسپلے کا فنکشن ہے جو کہ میٹرکس کو ڈسپلے کرتا ہے سمپلی اس کے بعد پلاس آپریٹر اوورلوڈ کیا ہوئے جو دو میٹرکس کے جرمیان ایڈیشن کرے گا سبٹریکشن کے لیے مائنس آپریٹر ہے ملٹیبلکیشن کے لیے ملٹیبلکیشن کا آپریٹر یوز ہوا ہوئے اس کے بعد ایک انسرشن آپریٹر اوورلوڈ کیا ہے جو کہ میٹرکس کو پرنٹ کرنے کے لیے یوز ہوگا بیسکلی یہ ڈسپلے فنکشن کے طور پر ہی یوز ہوگا تو ڈسپلے فنکشن میں نے پہلے اس لیے بنایا تھا تاکہ میں پہلے ان فنکشنز کو چیک کر سکوں بعد میں پھر میں نے یہ اوورلوڈ کیا ہے تو اب مجھے ڈسپلے فنکشن کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ سٹریم انسرشن آپریٹر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کہ اس طرح سے اس کو ہم اوورلوڈ کرتے ہیں اس کے اوپر میں ایک الارک سے ویڈیو بنا چکا ہوں تو اس کا لنک آپ کو یہاں کارڈ میں شو رہا ہوگا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں ان کی ڈیفینیشن کے اوپر تو میں یہاں پر انکلوڈ کر لیا ہے میٹرکس ڈوٹ ایچ کی فائل کو اب میں یہاں پر آپ کو کنسٹرکٹر دکھا رہا ہوں جس کے اندر ڈیفالٹ ویلیوز ہیں زیرو اور زیرو روز اور کولمز کی اس کے بعد جو آپ یہاں پہ اگر اس کو کوئی ویلیو پاس کرے گا یوزر کنسٹرکٹر میں رو اور کولم کے تو وہ ایم میں رو سٹور ہو جائے گی اور این میں کولم سٹور ہو جائے گا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ایم رو کے لیے لیا ہے اور این جو ہے وہ کولم کے لیے لیا ہے اب رہ گیا ہمارے پاس تھرڈ ڈیٹا میمبر جو کہ پوائنٹر تو پوائنٹر ہے تو اس کو ہم کس طرح سے میموری ایلوکیٹ کریں گے ہمارے پاس پی کے اندر ہم سب سے پہلے ایک نیو انٹیجر پوائنٹر بنائیں گے جس کا سائز ہم نے دیا یہاں پہ ایم یعنی جتنے نمبر آف روز ہیں اتنے نمبر آف پوائنٹرز ہم نے بنا لی ہیں اور ہر رو پہ اب ہم ایک نئی ایرے جنریٹ کریں گے جو کہ ایزا کولم کام کرے گی تو یہ اس کا میکنیزم ہے میموری ایلوکیشن کس طرح سے ہوتی ہے 2D ایرے کی دینامک میموری ایلوکیشن اس پہ میں الگ سے ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک بھی آپ کو یہاں پر اوپر کارڈ میں شو ہو رہا ہوگا تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں فور کا لوب لگاتا ہوں اور اب ہر رو کے اوپر یعنی یہ جو ایم کی لوکیشن ہے ہر ایم کی لوکیشن کے اوپر میں نے ایک نیا انٹیجر ٹائپ کا ایرے جو ہے وہ اسٹور کروانا ہے تاکہ میں اس کو ایزا کولم یوز کر سکوں تو اب ہر رو کے اوپر میرے پاس ایک ایک کولم آتا جائے گا اور یہ ایک 2D ایرے میرے پاس جنریٹ ہو جائے گی جتنے نمبر آف روز آپ نے اس کو دی ہوں گے اور جتنے نمبر آف کولمز دی ہوں گے روز کے لیے یہاں پر ایک ایرے جنریٹ ہوگی اس کے ایلیمنٹ ہوں گے ایم یعنی جتنے نمبر آف روز آپ نے اس کو دی ہے پھر ہر ایلیمنٹ کی جگہ پہ ایک ایرے سٹور ہوگی جس کا سائز ہوگا n یعنی جتنے number of columns آپ نے اس کو دی ہیں تو اس طرح سے میرے پاس ایک 2D array generate ہو جائے گی جیسے یہ constructor call ہوگا پھر میرے پاس define matrix کا function ہے جو user ہو کہتا ہے کہ enter کریں matrix elements اور یہ simple nested loop کے ذریعے سے row اور column کی values لے لیتا ہے one by one تو یہ simple 2D array کو input کرنے کا جو loop ہوتا ہے وہ ہم نے یہاں پہ use کیا ہے row چونکہ i جو ہے وہ 0 سے start ہو رہا ہے اس لیے row i plus 1 ہوگی اور column j plus 1 ہوگا کیونکہ میں نے یہاں پہ 0 سے start کر رہا ہوں تو user کو یہ print کرے گا row 1 column 1 تو user value دے گا پھر row 1 column 2 اس طرح one by one سب کی values لیتا جائے گا اور وہ store کرتا جائے گا p جو ہمارے پاس data member ہے اس کی i اور j location پہ یہاں پر اب آپ سمجھ لیں کہ ایک 2D array store ہو چکی ہے پھر میرے پاس display کا function ہے جو کہ display کرتا ہے this matrix is اور اسی طرح loop کے ذریعے سے array کو جو ہے وہ print کرتا ہے یہ nested loop کے ذریعے سے c out کرتا ہے pij اور بیچ میں space دیتا ہے تاکہ elements جو ہیں وہ differentiate ہو سکیں اور ہر row کے بعد ایک end l کی وجہ سے line change ہو جاتی ہے پھر میرے پاس جو plus operator ہے اس کو میں نے overload کیا ہے addition of two arrays تب possible ہوتی ہے جب دونوں کے number of rows اور number of columns آپس میں برابر ہوں یعنی a matrix کے number of rows b matrix کے number of rows کے برابر ہوں اور number of columns of a matrix must be equal to number of columns of b matrix تو ایک matrix جو اس کو یہاں پر پاس ہوگی left hand side پہ اور ایک اس کو right hand side پہ پاس ہوگی تو یہ کیا کرے گا پہلے ایک temporary matrix بنا رہا ہے جس میں دونوں کی addition کو store کرے گا اور اس کے بعد اس کو return کر دے گا اب یہاں پہ وہ compare کر رہا ہے سب سے پہلے کہ if m is equal to right hand side dot m یعنی this pointer جس object کو point کر رہا ہے اس کی row is equal to right hand side کی row اور columns is equal to right hand side کے column یہ دونوں condition true ہوں گی تو یہ کیا کرے گا کہ i location سے start کرے گا row کی یعنی row zero سے start کرے گا column zero سے start کرے گا اور temporary میں ان کے دونوں correspondence element کو add کر کے اس میں store کرواتا جائے گا یعنی zero zero میں دونوں کے zero zero element کو plus کرے گا اور temporary کے zero zero پہ store کر دے گا پھر اسی طرح zero one zero two zero three اور یہاں پر یہ کام ہو جائے گا اگر else ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں کے number of rows اور columns برابر نہیں ہوتے تو یہ پہلے print کرے گا see out invalid edition اور پھر جو میرے پاس temporary variable تھا اس میں null null store کرتا جائے گا اور آخر میں اس کو return کر دے گا temporary variable کو تو اگر تو invalid edition ہوگی تو یہاں پر آپ کے پاس جو temporary object create ہوا تھا matrix کا اس کے اندر اب کوئی values نہیں ہیں وہاں پہ null null store ہوا ہے یعنی zero zero store ہوا ہے اسی طرح جو minus operator ہے اس کے لیے بھی یہ condition ہے اور یہ بھی وہی کرتا ہے کہ ہر location پہ دونوں کے elements کو minus کرتا ہے اور temporary میں store کرواتا ہے آخر میں temporary return کرواتا ہے invalid subtraction ہی condition میں یہاں پہ null null store ہوتا رہتا ہے ہر location پہ اب جو میرے پاس multiplication کا operator ہے اس کے اندر میرے پاس یہ condition ہوتی ہے کہ جو میرے پاس left hand side والی matrix ہے یعنی A multiply by B ہے تو A کے جو number of columns ہیں وہ B کے number of rows کے برابر ہونے چاہیے تو وہ یہاں پر condition چیک ہوئی ہے اگر وہ condition فالس ہو جاتی ہے تو یہ invalid multiplication اور وہی temporary میں null null store ہو کے return کر دے گا لیکن اگر یہ condition valid ہو جاتی ہے تو multiplication کس طرح سے ہوگی اس کے لیے یہاں پہ 3 nested loops لگے ہوئے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو temporary کی i اور j location ہے یعنی یہ تو simple جو nested loop ہے یہ rows اور columns کو zero اور zero سے start کرتا ہے پھر ہر دفعہ column میں increment کرتا ہے جب columns پورے ہو جاتے ہیں تو واپس row میں ایک increment کر دیتا تو یہ loops دو آپ کو سمجھ میں آرہے ہوں گے اچھا اب یہ کیا کرتا ہے اس location پہ سب سے پہلے zero store کرتا کیونکہ آپ کو پتا ہے جو ہمارے پاس element ہے اس نے جو دوسری میرے پاس matrix ہے اس کے ہر column سے multiple آئے ہونا ہے اور پھر آخر میں جو جتنے بھی number of ہمارے پاس rows تھی اتنے میرے پاس answers آئیں گے اور ان تینوں کو add کروا کے ہم store کرواتے ہیں resultant matrix کے اندر تو اس لئے ہم اس کو سب سے پہلے zero لے لیتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہم store کروا دیتے ہیں دونوں کے جو row اور column والی location ہیں ان کو multiply کرواتے ہیں اور add کروا دیتے ہیں پھر second time پھر multiply کراتے اس کے اندر جو value آتی ہے وہ اس کے اندر store ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد row change ہو جاتی ہے اور column پھر zero سے start ہوتے ہیں تو کی طرف یہاں پہ دو matrix declare ہونی ہے 3 by 3 کی ایک کا نام A اور ایک نام B ہے اب یہ matrix A کے لیے inputs لینے کے لیے ہم define matrix function use کریں گے اور پھر A matrix کو display کر دیں گے پھر B کے inputs لیں گے اور اس کو display کر دیں گے دونوں matrix کو add کر display کریں subtract کر display کریں اور multiply کر display کریں گے یہ تو آپ سمجھ میں آگئی ہوگی میں آپ run کر دکھاتا ہوں تو یہ کھے رہا ہے enter matrix element row column 1 میں 1 press کیا 2 3 4 5 6 7 8 9 تو یہ میں 9 elements تھے 3 by 3 کی میرے پاس array 3 by 3 کی matrix تھی تو یہ میرے پاس 9 elements تھے جو میں اس کو enter کر دی ہیں اب میں second array بھی یہ بنا رہا اس نے دونوں arrays کو add کیا 1 plus 1 2 2 2 4 اور اس طرح so on یہ addition ہو گئی subtraction میں 1 minus 1 2 minus 2 یہ سب 0 ہو چکے ہیں multiplication میں یہاں پر multiplication ہو رہی ہے اور آپ اس کو verify کر سکتے easily اس طرح سے یہاں پر میرے پاس matrix class تھی جس کے اندر ہم نے کچھ functions کو دیکھا اور کچھ operators کو انہیں overload کیا تو ملتے ہیں آپ سے wiped 1 2 2 3 enclosed last let 1 1 2 1 2 2 2 1 2 موسیقی